موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج انیس اکتوبر پیر کا دن آور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے جنگلات جلائے جانے کا عمل جاری ہے تازہ اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز پاکستانی فوج نے کیچ اور بلیدہ میں وسیع رقبے پر پھیلے جنگلات جلا ڈالے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے بلیدہ زامران میں مینکور، نیوانو، سنبلان، سیمسوری، گوانزگان اور ناغ میں مختلف ندیوں کے کنارے وسیع رقبے پر پھیلے پیش کے جنگلات نظراتش کیے ہیں اس کے علاوہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زامران میں جنگلی جانوروں کی پرسرار اموات بھی بڑھ رہی ہے اور کئی جانور مردہ پائے گئے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق پانی کے چشموں میں زہر ملایا گیا ہے جس سے جنگلی جانوروں کی اموات ہو رہی ہے تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے طرف سے ہنیف چمروک کے قتل اور گزشتہ دو دہائیوں سے بلوچستان میں جاری نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف بین الاقوامی آگئی مہم کے تحت جرمنی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرین نے ہاتھوں میں بینر اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاکستانی مظالم کے حوالے سے لکھے گئے تھے اس حوالے سے بلوچ نیشنل موومنٹ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بلوچ وطن کو ایک مذبہ خانہ میں تبدیل کر دیا ہے ایک طرف ریاستی فوج اور خفیہ ادار بلوچ کی لہو سے ہولی کھیل رہے ہیں تو دوسری جانب فوج خفیہ اداروں کے پالک جرائم پیشہ افراد پر مشتمل ڈیتھ اسکارڈز نے بلوچ کے لیے زندگی دشوار کر دی ہے انہی کے ہاتھوں سیاسی و انسان حقوق کے کارکن تیبہ بلوچ کے والد اور معروف فنکار حنیف چمروک کو تربت میں قتل کر دیا گیا حنیف چمروک کا قتل ایک بلوچ کو قتل کرنے کے علاوہ ایک سرگرم سیاسی و انسان حقوق کے کارکن تیبہ بلوچ کو بھی سزا دینا اور ان کی آواز کو بھی خاموش کرنا تھا بینم ترجمان نے مزید کہا کہ حنیف چمروک کے جیسے ہزاروں بلوچوں کے قاتل پاکستان کے خلاف اور قومی آزادی کے لیے بلوچ نیشنل موومنٹ کا بین الاقوامی مہم جاری ہے ہم انسان حقوق کے عالمی اداروں پر واضح کرتے ہیں کہ ان کی خاموشی بلوچ کے بہتے لہو میں اضافے کا واضح سبب بن رہا ہے اسی طرح بلوچ یکچہتی کمیٹی کراچی کے زیر احتمام حنیف چمروک کے قتل کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا احتجاجی مظہرے میں سماجی کارکنوں، طالب علموں اور دیگر شعبیجات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی احتجاجی مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقرری نے کہا کہ ہنیف چمروک، بلوچ شائر اور گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور انسانی حقوق کے کارکن تیبہ بلوچ کے والد بھی تھے کہ بہیمانہ قتل کے خلاف نہ صرف ذمہ دار اداروں کی خاموشی حیرانکن ہے بلکہ بلوچستان میں یہ قتل کا تسلسل جنہیں لوگ حادثات کہہ کر ذمہ داری سے بری ہونا چاہ رہے ہیں انتہائی تشویشناک ہے مقررین نے مزید کہا کہ ہنیف چمروک کا قتل نہ صرف ایک انسان کا قتل ہے بلکہ بلوچ معاشرے میں بلوچ عورت کارکنوں کے لیے خوف کا ماحول ہے نیشنل ڈیمکریٹک پارٹی اور بلوچ وومن فارم کے زیر احتمام کوئٹا میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگہی سیمنار کا انعقاد کیا گیا جس میں انڈی پی کے رہنما سنا بلوچ بلوچ وومن فارم کے زین گل بلوچ وومن ڈیمکریٹک فرنٹ کے ایڈوکیٹ خالدہ بلوچ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ڈاکٹر سبیحہ بلوچ اور بریسٹ کینسر سے متاثرہ آسیہ علی رضا اور دیگر نے خطاب کیا مقررین کے کہنا تھا کہ ہر سال دنیا میں اکتوبر کا پورا مہینہ چھاتی کی کینسر سے متعلق آگہی مہم کے حوالے سے منائی جاتی ہے مگر اب بھی دنیا میں بڑی تعداد میں خواتین اس کے باعث اپنی جانگ کی بازی ہار جاتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بلوچستان میں دیگر ممالک کی نسبت بریسٹ کینسر کے امبوات کی تعداد زیادہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں ایٹمی تجربات کا ہونا ہے کیونکہ ایٹمی دھماکوں کے باعث بلوچستان بھر میں مختلف قسم کے امراض پھیل چکی ہیں جبکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بلوچستان میں صرف ایک کینسر ہسپتال کوئیٹا میں موجود ہے وہاں بھی کوئی سہولیات مئثر نہیں ہے جس کے باعث مریضوں کو کراچی اور دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے لیکن غربت کے باعث لوگ شدید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں مقررین نے مطالبہ کیا کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا چاہیے اس حوالے سے مختلف پروگرامز ترتیب دیے جائیں اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں کینسر ہسپتالوں کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے لیاری عوامی محاص کی طرف سے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی جزائر کو پاکستانی وفاقی حکومت کے ملکیت میں لینے کے خلاف کھڑا مارکیٹ لیاری میں احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین سے گلہسن کلمتی عبدالخالق زدران سمیت دیگر نے خطاب کیا مظہرے میں شامل مظہرین کا کہنا تھا کہ پہلے بحری اور ٹاؤن کے نام پر ملیر، کارٹور، گڈاب کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور اب وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی جزائر خاص کر سندھ کے ساحلی جزائر، ڈنگی اور بندار پر غاصبانہ قبضہ کر کے وہاں پر جدید شہر بسا کر ماہگیروں کو ان کے معاش سے محروم کر کے معاشی قتل کرنے جا رہی ہے مظہرین نے سندھ حکومت کی مجرمانہ خاموشی کی بھی سخت مضمت کی اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ بندوبست پاکستان کیبر پکتون کوہ میں شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی میں نامعلوم اپراد نے ملک رئیس کان نامی شخص پر پائرنگ کر کے اسے موقع پر قتل کر دیا ہے ملک رئیس کان پشتون تاپوز مومنٹ کے کارکون ایدل رحمان کے چچا ہیں دوسری طرف پی ٹی ایم کے مرکزی رینما علی وزیر اور ڈاکٹر گلالم وزیر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے شمالی وزیرستان پہنچے ہیں جنہیں ریاستی پولیس نے علاقہ بدر کرنے کا حکم کیا ہے پاکستان کے شمالی علاقے اس کردو میں مساپر کوچ لینڈ سلائیڈنگ کے زد میں آ کر کائی میں جا گری ہے جس کے نتیجے میں سولہ اپراد علاق اور دو زکمی ہوئے ہیں پولیس اور رسکیو ٹیموں نے متاثرہ جگہ پہنچ کر امدادی کاروائی کر کے زکمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا پولیس نے آجسے میں سولہ اپراد کے علاقہ ہونے کی تزدیق کی ہے پولیس کے مطابق بس میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت اٹارہ اپراد سوارتے علاقہ ہونے والے اپراد میں پاکستانی پوجھ کے چار ایلکار بھی شامل ہیں افغانستان کے مغربی صوبہ گوھر میں پولیس کے ایک مرکز کو گولہ بارود سے بری گاڑی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں کم اس کم بارہ شہری علاقہ اور سو سے زیادہ زکمی ہو گئے ہیں یہ کاروائی صوبے کے صدر مقام پیروسکو میں ہوئی جہاں گزشتہ برسوں کے دوران نسبتاً پرتشدد واقعات کا تناسب ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کم رہا ہے کل اٹارہ اکتوبر بروز اتوار ایران پر آئید کی جانے والی اسلحہ کی قرید و پروک سے متعلق پابندیاں قتم ہو گئی ہیں جس پر ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ پابندیاں قتم ہوتے ہی دوسرے ملکوں سے اسلحہ کے اصول کے بڑے بڑے معاہدے کرے گا یاد رہے گزشتہ بودھ کو ایرانی صدر عسن روانی نے قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا تاکہ ایران پر اسلحہ کے اصول اور پروک پر پابندی قتم ہونے والی ہے اس کے بعد ایران کسی بھی ملک سے کسی بھی وقت اسلحہ قرید بھی سکتا ہے اور اپنے آن تیار کردہ جنگی اتیار پروک بھی کر سکتا ہے دوسری طرف امریکی وزیر کارجہ مائک پومپیو نے قبردار کیا ہے کہ ایران کو اسلحہ کی پروک اکواں میں متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی قراردادوں کی قراردار دیتے ہوگی اور اس کے مرتقبین کو پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے مائک پومپیو نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایسے کسی بھی پرد اور ادارے پر پابندیاں آئیت کرنے کو تیار ہے جو ایران کو روایتی اتیار پروک کرے گا معیہ کرے گا یا منتقل کرے گا آرمینیا اور آزربائی جان نے متنازہ علاقے ناغورنو کاراباک میں کوئی تین اپتے سے جاری لڑائی کے بعد اپتے اور اتوار کے درمیانی شب جنگ بندی کا نیا اعلان کیا ہے آرمینیا اور آزربائی جان کے وزراء کارجہ نے روسی وزیر کارجہ سرگئی لاوروپ نے ٹیلی پون پر بات چیت میں اس نئی جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے مسٹر لاوروپ نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کون ریزی روکنے کے لیے ماسکو سمجھوتے کی پازداری کریں امریکی وزارت کارجہ نے بغداد میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے دبتر پر عملے کی پرزور مزمت کی ہے امریکی وزارت کارجہ کی ترجمان مورگن اورٹی گیس نے اتوار کے روز ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی امایت آبتہ ملیشیاوں کی تقریبی سرگرمیاں اراک کے امن کے لیے قطرہ بن رہی ہیں امریکی وزارت کارجہ نے اراکی سیاسی جماعتوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اراک کو درپیش کرونا وائرس اور معیشت داشت تنظیم کی جانب سے مسلسل قطرے سے ذمہ داری کے ساتھ نمٹیں اراکی پوجھ اور ایرانی امایت آبتہ ایک عسکری گروپ اسائب ایلالحق کے درمیان صلاح الدین گورنری میں بلد کے مقام پر جڑپ ہوئی ہے جس میں کم از کم چار اپرات زکمی ہوئے ہیں اسائب ایلالحق کا اور اراکی پوجھ کے درمیان جڑپے کیسے وقت میں ہوئی جب اپتے کے روز صلاح الدین میں الپراتیہ کے مقام سے نامعلوم مسلح اپراد نے بارہ اپراد کو اگوا کرنے کے بعد ان میں سے آٹھ کو قتل کر دیا تھا دیگر چار کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹوروڈو سے بات چیت کی ہے اور ترکی کے لئے ڈرون برامت کرنے کے سلسلے کی محتلی پر ناراضی کا اظہار کیا ہے واضح رہے سوشل میڈیا پر حکومتی کنٹرول کے نئے کوائد اور روامہ کے آگاز پر آرمینیا کے قلاب آزری پورسز کے پاس موجود کچھ اسکری سازو سامان ترکی سے تعلق ہونے کے الزام پر کینیڈا نے ترکی کو دے جانے والی ڈرون ٹیکنالوجی کی پرامی ان الزامات کی تبتیشی نتائج سامنے آنے تک روکنے کا اعلان کیا تھا جبکہ رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اتیادی معاہدے کے روح کے قلاب ہے وائٹ آوس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر روبیٹ اوبرائن نے کہا ہے کہ تائیوان کو چین کے کسی بھی عملے کے دپا کے لئے تیار رہنا چاہئے اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے قیال میں تائیوان کو چین کی جانب سے کسی بھی بحری عملے یا گہرے زون کے آپریشن کا بھی دپا کر سکے دوسری طرف قبر رسائے دارے رائٹرز نے کہا ہے کہ کچھ تجزیہ کاروں کا قیال ہے کہ اگر امریکی صدارتی انتقابات کے نتیجے میں ملک میں سیاسی انتشار کی کیپیت پیدا ہوئی تو چین تائیوان کے قلاب اقدامات اٹھا سکتا ہے پلسطین کی تنظیم آزادی یہ پلسطین پی ایل اے کے سیکریٹری جنرل صاحب عریکات کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں طبیعت بگڑنے کے بعد اتوار کے روز مغربی کنارے میں واقع پلسطینی شہر عریہ میں ان کے اقامتگاہ سے ایمبولنس کے ذریعے اسرائیل میں ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے پینسٹھ سالہ صاحب عریکات نے آٹھ اکتوبر کو یہ اطلاع دی تھی کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اس کے بعد سے وہ اپنے گھر ہی میں زیرے علاج تھے پی ایل او کے امور مذاکرات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر عریکات صحت کے دائمی مسائل سے بھی دوچار ہیں اب کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد سے ان کو سانس لینے میں تکلیب کا سامنا ہے آسٹریلیا میں ہونے والے اوپن گولپ ٹورنامنٹ کو منصوب کر دیا گیا ہے یہاں پہلا موقع ہے کہ اوپن گولپ ایونٹ کو جنگ عظیم دو ایم کے بعد پہلی بار منصوب کیا گیا ٹورنامنٹ آفیشل کے مطابق آسٹریلیا میں لاکڈاؤن کی مشکل صورتحال کی وجہ سے پہلے ہی گولپ آسٹریلیا اور پی جی اے آسٹریلیا نے اپنے تمام ایونٹ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا تھا ٹورنامنٹ کی نئی تاریکوں کا اعلان کیا گیا ہے جس کے مطابق اب یہ ایونٹ اگلے سال جنوری کے اٹھارہ تاریک سے اکتیس جنوری تک جاری رہے گا یہ تھے خلیل واد اللہ اسے کے ساتھ ہی آج بٹن کا اختام ہوتا ہے اپنی میج بار میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ